ساہی وال میں سی ٹی ڈی کا ظلم شادی میں جاتے خاندان کی گاڑی ورگولیوں کی بوچھا ماں باپ بیٹی اور ڈرائیور کو چھلی کر دیا بچہ زخمی لاہور میں زیرے علاج لواہتین کا لاشیں جی ٹی روٹ پر رکھ کر احتجاج اہلکاروں کے خلاف مقدمہ دشت کرنے کا مطالبہ پاپا بولتے رہے جتنے چاہے پیسے لے لو لیکن گولیاں نہ چلاو زخمی بچے کے بیان میں دل دہلا دیئے سی ٹی ڈی اہلکار چاروں طرف سے گاڑی پر فائرنگ کرتے رہے لاشیں چھوڑ کر چلتے بنے پھر دوسری موبائل آئی اور گاڑی سے سمان ملتقل کیا دور کھڑی بس میں بیٹھا شخص ویڈیو بناتا رہا ہلاک افراد بائش کے دہشتگرد تھے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تین دہشتگرد فرار ہو گئے تین بچے بازیاب کرائے دہشتگرد اہل خانہ کے ساتھ نقل و حرکت کرتے تھے سی ٹی ڈی کی ڈھٹائی روبوٹ آئی جی پنجاب کو پیش ساہیوال کا روائی میں ملوث سی ٹی ڈی اہلکار گرفتار لاہور منتقل بیان قلم بند کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی پولیس ایجاز شاہ کی سربراہی میں جی آئی کی تشکیل انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے بھی شامل تین روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ترجمان وزیر آزم کا بیان بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہوگی افتخار درانی کا بیان کہا پنجاب پولیس میں اس ٹویننگ کا عمل جاری ہے پواد چودری کا بھی حقائق عوام کے سامنے لانے کا اعلان تجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین نے سڑک کو دونوں طرف سے بلوک کر دیا ہے جس کے باعث میٹرو سرویس بھی بند ہے واقعے میں زخمی ہونے والے دو بچے تاحال جرنل اسپتال میں زیر علاج ہیں مزید بھی تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوج سے سعید مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل آج صبح سویرے تینوں بچوں کو سیول ہاسپیٹل ساہی وال سے یہاں جنرل ہاں جنرل ہاسپیٹل میں لائے گیا تھا اور اس کے بعد ان کا چیک اپ کیا گیا ان کی ایکس رے کیا گیا ہے اور ایک بچی حاضیہ چار سال جس کی عمر ہے اسے لوائکین کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جبکہ دو بچے منیب اور اس کی دوسری بہن وہ ابھی تک زیر علاج ہیں اور یہ سرجیکل میڈیکل وارڈ میں ہیں اور ایکس رے رپورٹ کے مطابق منیب کی تھائی میں جو گولی آر پار ہو گئی تھی لیکن اس میں زخم تو ہے ظاہر ہے چونکہ گولی لگی ہے لیکن اس میں فریکچر نہیں ہے ان کا ابھی زیر علاج وہ ہیں اور ان کی جو بچوں کی جو پھپوں ہیں وہ ان کی اٹیننٹ ہیں دوسری جانب خلیل احمد کی فیملی اور ان کے جو محلے دار ہیں اہل محلہ ہیں انہوں نے چونکہ یہ مرسدو جو کہ یہاں سے بالکلی قریب ہی ہے وہاں پر اتجاج کیا ہوا ہے اور اتجاج کے بعد انہوں نے فروز پر روڈ کو بلوگ کر دیا جس کی وجہ سے ٹیفک کی روانی متاثر ہے اور اس کے ساتھ تھا کچھ لوگ میٹرو کا جو ٹریک ہے میٹرو بس کا ٹریک ہے اس پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میٹرو سروس جو ہے وہ بھی مطل ہو کر رہ گئی ہے اور ادھر اطلاعات ہیں کہ ساہیوال میں بھی اتجاج کا سلسل جاری ہے اور باڈیز کو رکھ کے جو خلیل احمد اور زیشان کے جو لوہائیکین ہیں ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا اور لوہائیکین کا یہ بھی شکوہ ہے کہ ابھی تک بچے جو ہیں وہ سرجیکل جو ایمرجنسی وارڈ ہے جنرل ہاسپیٹل کا اس پر موجود ہیں لیکن صبح جب سے وہ آئے ہیں کوئی بھی حکومت کی جانب سے کوئی بھی وی آئی پی جو ہے نہ کسی اور بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہے وزیراعلا عثمان بزدار صرف سائی وال میں جب بچے تھے سیول ہاسپیٹل میں تو وہاں گئے تھے ان کی عادت کے لیے لیکن یہاں ابھی تک کوئی نہیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر پولیس کا ایک دستہ جو ہے وہ بھی تائینات جنرل ہاسپیٹل کے باہر کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو اسے کنٹرول کیا جا سکے چونکہ یہ ایمر صدو وہاں پر اتجاج ہو رہا ہے اور ٹریفٹ بلوک ہے اور میٹرو بس اسے بھی بند کر دیا گیا اس کی سیروس معتل ہے تو اس وجہ سے خیال ہے کہ شاید یہاں پر بھی کچھ لوگ آئیں اور کسی قسم کی ہنگام آرائی کریں تو اس سے ممکنہ خطرے سے نپنے کے لیے یہاں پر جو اینٹی رائٹ فورس ہے پنجاب پولیس کی اس کا جو ایک دستہ ہے وہ تائینات ہے جی ساہی وال واقع کے خلاف لاہور کے فیروزبور روڈ پر مظاہرین کا اتجاج جاریرین نے سڑک کو دونوں طرف سے بلوک کر دیا ہے جس کے باعث میٹرو سروس بھی بند ہے تفصیلات آپ نے بتایا ہی سعید بلوچ آپ کا بات